لگتار افواہو اور ریپورٹس کے بیس سنگم اگین کے میکرز جنتا کے ساتھ لمبے سمجھ سے کھیل رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے خبریں چل رہی ہیں کہ سلمان خان اس فلم میں قیمیوں کریں گے پہلے یا کہا گیا کہ ان کا قیمیوں ہوگا پھر کہا گیا کہ نہیں ہوگا اسی سلسلے میں یکیس اکٹوبر کو یا ریپورٹ آئی کہ سلمان کا قیمیوں کینسل کر دیا گیا ہے لیکن اب نئی ریپورٹ نے سبھی کو چونکا دیا ہے ریپورٹس کے مطابق بائی سکٹوبر کو سلمان نے اپنا قیمیوں سوٹ کرنا شروع کر دیا اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ فلم کے ڈائریکٹر روحی سیٹی اور آجے دیوگن اسے جلد ہی سنسر بورڈ میں جمع کروانے والے ہیں اور سلمان کے قیمیوں کے لیے سمجھ نہیں ہے جس سے سین کو ڈراب کرنے کا بھی پلان تھا لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ سلمان سیٹ پر پہنچ گئے ہیں اور ان کا یہ سین فلم کے بڑے ہائلائٹس میں سے ایک ہوگا میکرز اس سین کو لے کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے اس سین کو الگ سے سنسر بورڈ میں جمع کروایا جائے گا ستمبر دوہجہ چوبیس میں ایک ریپورٹ کے مطابق سلمان خان نے پہلے ہی سنگم اگین کے لیے سوٹنگ کر لی تھی جس میں ان کے کردار چولپل پانڈک کے فلم کے کلائمیکس میں دکھایا جائے گا اس کے علامہ پوسٹ کریڈٹ سین میں بھی ان کا کردار نظر آئے گا جس سے ان کے ٹریک کو سماپن ملے گا دو 22 اکٹوبر کو سلمان نے سیٹ پر بھاری سیکورٹی کے بیچ سوٹ کیا جس میں ان کے پرسنل باڈی گارڈ سیرہ بھی تینات تھے بہت کم لوگ سیٹ پر جانے کی ازازت تھی اور وہاں آدھار کارڈ ویریفیکیشن کے بعد ہی انٹری دی جا رہی تھی اس قیمیو سین کو بھی ہائی سیکورٹی کے بیچ ہی سوٹ کیا جا رہا ہے روحی سٹی کے نردیشن میں بنی سنگم اگین ایک نومبر 2024 کو ریلیج ہوگی اور اس کا مقابلہ بھول بھولیری سے ہوگا تو بیڈیو کئیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے بیڈیو اچھے لگے تو لائک کریں سیر کریں اسے نئے اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبا لیں تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت